بھارت میں ہے اب کورونا ٹیکے کی بوسٹر ڈوز کی ضرورت دیش میں بڑھتے بریک تھوز انکرمن کے بعد اٹھ رہے ہیں سوال کئی دیشوں میں دی جاری ہے بوسٹر ڈوز لیکن ڈبلیو ایچو کی نئی رپورٹ تیسری ڈوز کے خلاف گریب دیشوں میں ٹیکے کی کمی کی دلیل نمسکار میں ہوں انچلی اسٹوال اور ہمارے اس خاص کارکر میں آپ کا سواگت ہے جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کورونا وائرس جوڑی کونسی خبر صحیح ہے کونسی محض افوا ہے ایک بڑی مانگ جو لگاتار کئی ایکسپرٹس کی طرف سے بھی آئی ڈاکٹرز کی طرف سے بھی آئی وہ یہ تھی کہ اب شاید بوسٹر ڈوز کا وقت آگیا ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ہیلتھ ورکرز ہیں جنہیں بہت پہلے ٹیکہ لگا تھا اور شاید ان کے لیے جو عمر دراز ہیں اور جنہیں کو موربنٹیز ہیں لیکن ڈویو ایچو کا کہنا ہے ان کی ایک نئی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسا کسی بھی دیش کو نہیں کرنا چاہیے وہ بھی اس سال کے انتک کم سے کم کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو گریب دیشوں کو اس کا نقصان ہوگا ان تک ایک ڈوز بھی اس وقت صحیح طریقے تک سے نہیں پہنچ پائی ہے اور اس مہم پر اس کا برا اثر پڑے گا کیونکہ امیر دیش تیسری ڈوز دے سکتے ہیں لیکن گریب دیشوں تک پہلی ڈوز بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے اس پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر راجیش پارک چھڑ گئے ہیں جو کی ڈیریکٹر ہیں میڈیکل ریسرچ جس لوگ اسپتال سے اور ڈاکٹر سمیر بھاٹی ہیں جو کی صدر سے ہیں ٹھیکہ جاگ رکتا ابھیان کے شکریہ لیکن ایک چیز اور بھی ہے وائرس کا روپ بدلتا رہتا ہے میوٹیشن ہوتا رہتا ہے تو وہی بیکسین کا وہی بوسٹر ڈوز دیا جائے اس کے بجائے اس کی نئی بیکسین جو ویرینٹ کو لے کر کے صحیح ہو اس کا انتظار کیا جائے یہ کہیں سے لوجیکل ہو سکتا ہے جی بالکل دیکھیں جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ فرس ڈوز دینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ڈیزائیڈ پوٹیکشن ہے وہ ہمیں ملا ہے کی نہیں اس کے لئے ہم جو سیکنڈ ڈوز اس کو ہم بوسٹر ڈوز کہتے ہیں اس کے علاوہ اب اس میں ایک کی جو اور دیکھنے والی بات ہے جیسا آپ نے بتایا کہ نئی طرح کی ویرینٹ کے اوپر ہماری جو ویکسین ہے وہ سیٹ اپ ہونی چاہیے وہ اپ ڈیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو جو سیکنڈ ڈوز ہے اس کو ہم بوسٹر کہتے ہیں پر اس کے بعد ایک اور بوسٹر دینا یا نہیں اس کے لئے جیسا ڈوکٹر پارک نے بھی بتایا کہ اس کے لئے ہمارے پاس ابھی اس طرح کا ویل ڈیبیٹ ڈیٹا نہیں آویلیبل ہے وائٹ سپریڈ ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے اور کتنے انٹرول کے بعد یہ ڈوز دینی چاہیے اس طرح کا ہمارے پاس بھی ڈیٹا آویلیبل نہیں ہے پر یہ بات بالکل کریکٹ ہے کہ وزمان سمیں میں جو اس سمیں اس طرح کا اپری ڈومینٹ ویرینٹ ہوگا ہمارا جو ویکسین ہے وہ اس کے اوپر کام کرنی ضروری ہونی چاہیے بلکل ڈاکٹر بھارٹی حالانکہ ہمارے پاس جو آنکھیں ہیں جو ڈیٹا آپ تک مل پایا ہے اس پر وہ یہ کہتا کہ ویکسین کی جو انٹی باڈیز بنتی ہیں وہ کچھ وقت بعد گرنے لگ جاتی ہیں ایسے میں جن لوگوں کو شروعات میں ویکسین لگ چکی جو کو موابیٹ تھے ان کے لئے کیا خطرہ بڑھ جاتا ہے دیکھیں جس طرح سے ابھی انٹی باڈیز کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹی باڈیز میں آپ کی تی سیلس انٹی باڈیز بھی ہوتی ہے اس کو ہم ٹھیک طریقے سے میجر نہیں کرتے ہیں تو وہ ایک ہماری دیکھنے والی بات ہے میموری سیلس بھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ابھی اور اس طرح کا ہمارے پاس ڈیٹا آنا آویلیبل ہے اور جیسا ابھی تھرڈ ڈوز کی ہم بات بھی کر رہے ہیں تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو 180 کروڑ کا ٹارگٹ ہے دیسمبر اینڈ تک کا اڈل پاپولیشن کو ویکسینیٹ کرنے کا تو آئی تنک پہلے وہ ہونا ضروری ہے جس طرح کہ ہم ایک پٹیکلرلی سنکھیا ستر سے 80% لوگ ویکسینیٹیڈ ہو جائیں وہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ اتنی سنکھیا اگر ویکسینیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد باقیوں کو پرٹیکشن ویسے ہی مل جائے گا اور جیسے ڈاکٹر آپ نے بلکل بتایا ہے کہ جب تک سب پٹیکٹیڈ نہیں ہے تب تک کوئی بھی پٹیکٹیڈ شکریہ شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے